پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک کی طرح بھارت بیس سال انتخابات کی جانب آگے بڑھ رہے لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ موڈی سرکار اپنے بلبوتے پر کچھ نہیں کرتے جب بھی انڈیا کے اوپر کسی نے کوئی غلط بات کرنے کی کوشش کی یا نیگٹیویٹی یا کوئی نیگٹیو کام کرنے کی کوشش کی تو وہ ہمیشہ جو ہے اس نے یا تو معافی مانگی ہے یا پھر الٹے پہنچ چل کے وہ واپس چلا گیا بات تو صحیح ہے انتخابات سے پہلے مذہبی اور پاکستان مخالف جذبات کو اُبھار کر ووٹ لینے کے سوا ووٹ بٹورنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے بھارت کے جھوٹے بے بنیاد بیانیے پاکستان مخالف پروپگینڈے اور موڈی سرکار کی ووٹ حاصل کرنے کی جھوٹی سٹرٹیجی دیکھیں ایک پرائم منسٹر موڈی صاحب جو ہے وہ اپنی کنٹری کو انہیں نے بلکل چینج کر کے رکھ دیا اور وہ نیئر ٹو سوپر پاور ہے اور ابھی تو رکو انڈیا کی عوام بڑی میں اپریشیئر کروں گا ان کی عوام کو کہ وہ کیسے جو ہے وہ جب بھی پرابلم آتی تو وہ یک جاؤ کے کھڑے ہو جاتے ہیں میں کہتا ہوں موڈی صاحبی بڑے خوش قسمت ہے کہ ان کو جو ہے ان کی عوام جو ہے وہ بڑی خوبصورت ملی اور عوام بڑی خوش قسمت ان کو موڈی صاحب ملا دونوں ایسے جب باپ بیٹوں والا رشتہ جب کسی پر کوئی مسئلہ آتا ہے وہ کٹھے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہوں نے پروف کر کے دکھایا پوری دنیا کو نقشہ بدل کے دکھا دیا پوری دنیا کو اپنی کنٹری کا پوری دنیا امپریسا موڈی صاحب سے اور انڈیا کی عوام سے اور دیکھ لیا پوری دنیا نے کہ کوئی بھی کوئی غلط چیز کرے گا تو وہ بھگت کے جائے گا اور اس چیز سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ انڈیا ایس ٹیم آنے والے وقت میں ایک بہت بڑی پاور بننے والا ہے بھارت نے اپنے حملے میں تین سو دہشت گردوں کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا تھا لیکن ال جزیرہ کی ریپورٹ نے بھارتی بوم کھولی جگہ پر گرنے کا انکشاف کیا پھر بھارت نے آپریشن کے بعد پاکستانی ایف سولہ مار گرانے کا جھوٹا دعویٰ کیا نمسکار میتروں پاکستان میں اس سمیں بھارت کو لے کر بوال مچا ہوا ہے یہ بوال پاکستان کے بیدیش مندری شکڈار کے بیان پر ہوا ہے دراصل آرثک سنکر سے جوج رہے پاکستان کو ساید اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ اس کے بیعپاری گرشتوں کی کیا اہمیت ہے اور پاکستان ہر حال میں اپنی تنگ حالی سے نکلنے کے لیے بھارت سے بیعپار کرنے کی منصاج اتا رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ انڈیا اس وقت آپ سے کسی قسم کی بات کرنے کو تیار نہیں جب سے مودی صاحب تقریباً دس سال ہو گئے گورنمنٹ میں آ گئے تو ایک سٹیٹ لیول کے اوپر پورا ایک پالیسی ہے انڈیا کی جہاں تک بات ہے میرے خیال میں تو شاید اس وقت مودی صاحب بلکل اس موڈ میں نہیں ہوں گے کیونکہ وہاں پہ جو ہیٹ کا یا جو ہندیت بواہ کا وہ سارا انہوں نے ایک نیرٹیو بنائے ہوا ہے تو میرے خیال میں تو پاکستان کے ساتھ بلکل اس وقت کوئی ٹریڈ کیا کوئی بات میں نہیں کرنا چاہیں گے بھارت سے ہی سستی تجارت ممکن ہے اور سرمایہ کار بھی یہی چاہتے ہیں کوئی دوسرا ملک نہیں دیکھیں انڈیا ہمیشہ ہم سے دشمنی کرتا رہا ہے اور انڈیا اختلاف کرتا رہا ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کیا کیا اگر ہم انڈیا سے یہ پیاز لیتے ہیں یہ ٹوماٹر لیتے ہیں تو اگر یہاں پر وہاں پر وہ چالیس روپے کی یہ ٹوماٹر یا پیاز ایک کلو ہے یہاں پر جب آئے گا وہ اسی یا سوکا ہو جائے گا پھر بھی ہمیں دو سو روپے پر کیجی بچے گا ہم نہیں دے گا بھول جاوے لینی چاہیے لینی چاہیے انڈیا سے لو غریب آدمی مر رہے ہیں وہ لے تو پھر کیوں نہیں لے رہی ہماری حکومت حکومت پتہ نہیں کیا سمجھ رہے کیوں نہیں لے رہے غریب آدمی آڈی نہیں پاک رہی کیوں کیا کرے وہ سو روپے کا پیاز دو لے کیا تھا دکھ گئے لولے بھائی انڈیا سے تو کوئی چیز نہیں لینی چاہیے کیوں نہیں لینی چاہیے وہ ہمارا دشمن ہے دشمن ہے تو بوکھیں مار جائیں گے دشمن سے چیز نہیں لینے نہیں دشمن سے چیز نہیں لینے کون کون ہمارا دشمن ہے ذرا بتائیں انڈیا ہے اور کون ہے پوری دنیا انڈیا زیادہ ہے اور تو امریکہ بھی دشمن ہم سمجھتے ہیں وہ تو بڑا ہی بہت کیا بات کر رہے رہے بابا ہندوستان میں اب کچھ ہفتوں میں الیکشن ہونے والا ہے تو الیکشن سے پہلے کیا نریندر موڈی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کی بحالی کی جو تجویز ہے اس پہ سیریسلی غور کریں گے دیکھیں پانچ اگس دوزار انیس کو جو بھارکی حکومت نے جو کشمیر کا سپیشل سٹیٹس تھا انڈین کونسیچوشن میں تھری سیمیٹی کو سسپینڈ کیا تھا جب تک وہ اقدام واپس نہیں ہوتا تو انڈیا کے ساتھ تعلقات بحال نہیں ہو سکتے انڈیا کے ساتھ یہ موجودہ ہمارے اختلافات ہیں ہمارا کشمیر کا ایشو ہے ہمارا سرکری کا ایشو ہے ہمارا پانی کا ایشو ہے ہمارے دیگر ایشوز کے ہوتے ہوئے کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ بائی لیٹرال ٹریل کے بارے میں اکریں اس کے بارے کشمیر کا معاملہ ہے وہ تو بہت انڈیا کی زیادتی ہیں اور وہ وہاں پہ جو مدالم ہو رہے ہیں ہم سب تو دیکھیں اس میں تو پوری ہماری نیشن متفق ہے پوری قوم میں متفقہ رہے ہیں کہ کشمیر کا جو منصفانہ فیصلہ ہونا چاہیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور انڈیا جو بیٹھ نہیں رہا یہ ہمیں بڑی اس سے سب ریجن میں بڑی تکلیف ہے اس کی وجہ سے پورے ریجن میں آپس میں اختلافات ہی ہو رہے ہیں انڈیا انیسے نوے تک چار گناہ اکانمی تھی پاکستان سے آج وہ بہرہ تیرہ گناہ اکانمی ہو گئی ہے ان کی اکانمی کو چار ساڑھ چار ہزار ارب ڈالر ہو گئی ہے اور ہم تیس ست 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 ڈالر ہیں بہرہ تیرہ گناہ ہو گئی ہے بتا دیں کہ پاکستان کے بیدیش منتری اس اکڈائر نے کہا کی پاکستان گمبھیرتا کے ساتھ بھارت سے بیعپاری سموندوں کو بہال کرنے پر بیچار کر رہا ہے آگے انہوں نے کہا کی نگدی سنگر سے جوج رہے پاکستان کا بیعپاری سموندہ بھارت کے ساتھ پھر سے ٹیٹ سور کرنے کا اچھک ہے پاکستانی بیدیش منتری کی اس بیعان پر پاک میڈیا میں بوال مچا ہوا ہے کچھ تو اس بیعان کے پچھ میں اپنات ترک دے رہے ہیں وہیں کچھ لوگ کس میر گار آگل آپ نے اس گوریج نہیں کر رہے ہیں آپ نے اس گوریج نہیں کر رہے ہیں آپ نے اس پہ سے ٹیٹ س designated آپ نے اس پہ سے انگ preguntas آپ نے اس پہ سے بھی